السلام علیکم فرنس کیا حال شان ہیں آپ کے تو یہاں پہ میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں مان فیملی میں اور یہ جو خوبصورت پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں وادی جن کا راستہ یہاں پہ آج ہم سیر کریں گے وادی جن کی جو کہ ہے مدینہ سے تقریباً 30 کلی میرے کے فاصلے پہ اور یہاں پہ پہنچنے میں لگ جاتے ہیں تقریباً 40 منٹ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہ دیکھیں راستہ بھی اس کا کس قدر خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے تو چلیں سیر کرتے ہیں وادی جن کی تو ویورز یہ جو خوبصورت سے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وادی جن کے پہاڑ ہیں ہم لوگ بلکل وادی جن کے پاس پہنچنے ہیں یعنی یہ جو پہاڑ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وادی جن کے پہاڑ ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ سیر کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کی امیوزمنٹ کا بھی پورا سامان ہے یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ بائیک رائیڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بائیکس بھی ہیں تو یہاں پہ بلکل ہم لوگ سینٹر میں پہنچنے ہیں وادی جن کے یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وادی جن کے ہیں اور ہم لوگ بلکل ان کے سینٹر میں کھڑے ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک گول دائرے کی طرح سے گھیرا ہوا ہے اور جو اس کے درمیان کی جگہ ہے وہ وادی جن کی جگہ ہے یہ آپ اگر یہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ کتنے اونچے پہاڑ ہیں میں نے پوری طرح سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے آئی خوب کہ میں بلکل جسٹس کر سکی ہوں اس کے ساتھ تو یہ دیکھئے جی خوبصورت مناظر ہیں وادی جن کے اور ابھی ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے کہ گاڑی کی طرح سے چلتی ہے خود با خود چلتی ہے تو فرینڈز چلیں ہمارے ساتھ بھی اس وادی کا خوبصورت وادی کا مزا لیں اور نیچے یہاں پہ بکریاں بھی آئی ہوئی تھیں بہت دور تھیں اس لئے کیمرہ ٹھیک طرح سے اس کو کیپچر نہیں کر سکا لیکن یہاں پہ بکریاں بھی چلائی جا رہی تھیں یہاں کے مقامی لوگ ہیں جو وہ یہاں پہ بکریاں مگرہ اس واد کی چیزیں چلانے آتے ہیں تو چلیں سیر کرتے ہیں اور آپ کو ایکسپیرینس کراتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑی کی طرح سے خود با خود چلتی ہے یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے میں بلکل نہیں چلا رہا نہ میرے ریس پہ پاؤں ہے نہ کچھ ہو رہا کون خود کیا سا چلا رہا ہے بابا خود کسے بابا خود کیوں چلتی ہے ہماری گاڑی یہ دیکھیں گاڑی خود ہی چلتی ہے فورٹین کی سپیڈ سے اور اوپر جاتی جا رہی ہے یہ میرے پاؤں ہے بلکل میرے ریس کے اوپر نہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے کیوں چل رہی ہے حبود کیوں چل رہی ہے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں حبود کیوں چل رہی ہے بابا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ لوگ آکے خوب انجوائی بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیچھے بائک چلا رہے ہیں بہت خوبصور جگہ ہے تفریقہ بہت خوبصورت مقام ہے اور ہم لوگ بھی یہاں پہ تھوڑی در رکے تھے ہمیں بہت انجوائی کیا تھا اور ہزائفہ کے لیے تو یہ بلکوئی نئی چیز تھی اور وہ کافی حیران ہو رہا تھا کہ کیسے ہماری گاڑی خود سے چل رہی ہے اور یہ دیکھئے جی ہر چیز رکی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا نہیں چل رہی ہے لیکن دراخت اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے کچھ بھی نہیں چل رہا لیکن گاڑیاں جو ہیں وہ خود با خود چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نمونہ ہے یہ وادی ہے کہ جن کے نیچے ہم جا رہے ہیں بلکل یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت اگر ہم گورٹ سے دیکھیں تو یہ جو بادل ہیں پاڑوں کے اوپر سے چلتے ہوئے نظر آ رہے تھے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا اور ٹیمپریچر یہاں پہ مدینہ کے مقابلے میں ہائی تھا یعنی کہ جو مدینہ میں ہلکی سردی تھی اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے گرمی فیل ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں سورج اپنی آب و تاب پہ ہے اور ٹیمپریچر تھوڑا سا یہاں پہ گرمتا ہے یہ گاڑی اس ٹائم پہ بلکل میوٹل پہ ہے دیکھیں یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے بلکل میرے پاؤ ناریس کے اوپر ناریس کے اوپر یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے اوپر نیچے مفت لفت کسن کے یہ اللہ اللہ کی قدرت اوپر گاڑی سے نمونہ کیسی تھی یہ سپیڈ خود ہی بڑتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ گاڑی اور پیش ہو گئی یہ گاڑی کی سپیڈ ہے اور یہ میرے پاؤں بلکل پیچھے ہیں بلکل گاڑی کو چلا رہی نہیں دے اور یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ یہ راستہ ہے سلوپ میں ہے اس لیے یہ انورٹرل سلوپ ہے آگے سے انچہ ہے اور پیچھے سے نیچے کیونکہ گاڑی چلتی جا رہی ہے بادا اس کو توب کرے گاڑی کو بیٹا وہ خود ہی چل رہی ہے میں نہیں چل رہا میں نہیں چلا رہا گاڑی خود ہی چل گئے کب آپ چلائیں گے بابا میں باب نہیں چلا رہا یہ دیکھیں یہ سپیڈ آہستہ آہستہ نچاس سے اوپر چلیں گئے یہ میرے پاؤں ابھی تک گاڑی کی پریس سے بھی پیچھے ہیں ایکسیلیٹر یہ کیسا دیکھتے ہیں اور یہ اب سپیڈ ہے وہ ساٹھ پہ پہنچ چکی ہے بیٹا میں کونسا چلا رہا ہوں بابا اس گاری کو تھپر مہرے اور ایک پھر اچھ چلائے اور توب کیا رہا ہے یہ گاڑی کی سپیڈ سیونٹی پہ پہنچ گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ گاڑی کی سپیڈ ایٹی پہ پہنچ گئی ہے اور یہ میرے پاؤں بھی پر ایکسیلیٹر سے پیچھے ہیں اور یہ گاڑی نیوٹل پہ جا رہی ہے اس گاڑی اور یہ گاڑی کی سپیڈ دیکھیں آہستہ آہستہ پڑھتی جا رہی ہے سپیٹا کیاڑتا ہو ایک منٹ بیٹا ہے ایک منٹ ہو ایسا یہ آپ دیکھو یہ گاڑی خود ہی چل رہی ہے میں تو چلا بھی نہیں رہا اور یہ سپیڈ نائٹی پہ پہنچ گئی ہے یہ دیکھیں گاڑا لیکن پڑھ رہا تھا اور اب یہ سپیڈ ہندرڈ پہ اچھی بھی گاڑی ہے اور یہ ہندرڈ پہ پہنچ گئی ہے اس پیڈ اور یہ گاڑی کا بھی تک سٹیل نیوٹر ہے گاڑی کو دیکھیں گے گاڑی کو دیکھیں گے گاڑی کو نہیں چکھ رہی ہے اور یہ ہندرڈ سے ہی پر چھنی لیے یہ دیکھیں گے بائی ہے یہ گاڑی ایک ست دس پر ہوتا ہے یہ دیکھیں گاڑی نیوٹر ہے اور یہ خود چل رہی ہے گاڑی خود چل رہی ہے گاڑی خود چل رہی ہے گاڑی نہیں چلا رہی ہے صرف سٹریڈنگ کو کنٹرول کیا ہوا ہے کیونکہ آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور گاڑی نیوٹر ہے یہ دیکھیں یہ بس ہے یہ پیچھے کو ریس ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں گاڑی بلکل ریورس ہونا شروع ہو گئی ہے بس یہاں پہ سٹریڈنگ کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کیونکہ جسی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں لیکن یہ گاڑی ریکھنے کو بہتا ہوتا ہوتا ہے گاڑی ریکھنے کو بہتا ہوتا ہوتا ہے بلکل گاڑی نیوٹر پہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اپر چڑھا ہی ہے اور جہا ہی سے یہ ریورس ہوتی ہوئی جا رہی ہے ہم بلکل وادی ہے جن میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے اور جو ہم نے سنا ہے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور واقعی یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو آئے ہیں گاڑیاں ہوتا 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 ریورس ہو رہی ہیں سلوپ اپورڈ ہے پھر بھی ریورس ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پانے کی باٹل کیا یہ سٹوپ اپ ورڈ ہے پھر بھی یہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پیچھے کی طرف یہ سٹوپ ہے اور یہ سٹوپ اپ ورڈ ہے اور یہ خود بہت چلتی ہوئی آگے پہ جاتے ہوئے اوپر کی طرف اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ نیچے کی طرف آتی ہے لیکن یہاں پہ یہ پانی کی بوٹل اوپر کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی پانی کی بڑی سٹوپ اپ ورڈ ہے پھر بھی یہ اوپر کی طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک آگے سے اوپر ہے اور یہ اوپر کی طرف جا رہی گا اگر ویسے ہم آن حالات میں رکھتے ہیں تو یہ نیچے کو آئے گا لیکن یہاں پہ یہ وادیاں جن میں اوپر کی طرف کو جا رہی ہیں اب ہم یہاں پہ آئیس کریم انجوائے کرنے لگے ہیں امدان کہہ رہے گے بہت مندر کی آئیس کریم سو نو ایس کریم کیسی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے مزے کی ہے آپ کو مزہ آ رہے ہیں دیکھا بابا کی گاڑی خود با خود چل رہی تھی آپ نے دیکھا لیکن پھر بھی گاڑی چلتی جا رہی تھی ہے نا یہ سب لوگ یہاں پہ چیز کو دیکھ رہے ہیں کافی بھی مکمہ ہو گئی ہے یہاں پہ چلتی ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ آئیس کریم انجوائے کی پھرنس دیکھا جائے تو وادی جن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بے مثال نمونہ ہے اور ہر راز ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے یہاں پہ جن ہے یا نہیں اس بات کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ سے یہاں پہ امان تازہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ بے مثال نمونہ ہے اور اپنے آپ میں ایک اجوبہ ہے آپ چاروں طرف سے اس جگہ کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے آپ مکناطیسی طاقت کہہ سکتے ہیں یا سائنسی لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گریوٹی ہے لیکن ہم تو اس چیز پہ ہمارا امان اس چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حلاف کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی ایک پتہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ بدل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ تو ہماری تو یہاں پہ سیر ہوگی مکمل اور یہ جو ہمارے ساتھ چلتی جاری ہے یہ بہت خوبصورت سی جھیل ہے اور بہت خوبصورت سے پہاڑ ہیں آپ لوگ جب بھی خج اور عمرے کے سلسلے میں سعودی ریبیا میں آتے ہیں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ آوادی ہے جن کے ضرور زیارت کی جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور انشاءاللہ آپ بہت اس جگہ کو انجائے کریں گے اور یہاں پہ میں کر لیتی ہوں اپنی ویڈیو کا احتتام اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب اور نئی ویڈیوز کے لیے نئے خوبصورت ویڈیوز کے لیے آپ نے بیل آئیکن کو پیس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ان کو بھی سیئر کرائے گا اس خوبصورت مقام کی تو فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال رکھے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا شاد رہیں آباد رہیں اللہ حافظ